اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتْبَو الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَأَمَلُهُ فَيَرْجِو اثنانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور انشاءاللہ یہ لمبی حدیث ہم آج گرمیٹیکلی انیلائز کریں گے اسی وقت میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا باقی لوگ بھی انشاءاللہ اس وقت پر پہنچ جائیں گے تاکہ سارے میسیج یہاں سے لے کر جائیں تو سبق شروع کرتے ہیں جی الحمدللہ فعل ماضی ہمارا مکمل ہو چکا ہے فعل ماضی پڑھتے ہی ہم نے ماضی کی گردان سکھی ہمیں گردان بنانی آگئی گردان بناتے ہی جملہ فیلیہ ہمارا بن گیا جملہ فیلیہ بنتے ہی ہمیں فائل کا پتہ چلا فائل کی عرابی حالت پتہ چل گئی فائل کی دو صورتیں پتہ چل گئیں کہ وہ یا ضمیر کی صورت میں آئے گا یا ظاہر ہوگا اس کے بعد مفول کے بارے میں ہم نے جانا مفول کی دو صورتیں ہمارے سامنے آگئیں ضمیر یا ظاہر مرقب جاری کو ہم نے متعلق کے طور پر استعمال کیا جملہ فیلیہ میں اور باقی مرقبات کو ہم نے دیکھا کہ وہ فائل بھی بن کر آ سکتے ہیں اور مفول بھی بن کر آ سکتے ہیں فیل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے قد کا استعمال کیا اور قد کے استعمال سے میں یہ بھی پتہ چلا کہ فیل ماضی کا درجمہ ماضی قریب میں بھی کیا جا سکتا ہے ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے قد کے ساتھ لہم استعمال کیا اور مزید زور کے لیے شروع میں قسم کھا لیا اور اس حوالے سے کل ہم نے صورت تین کو مختصرا دیکھا اور ہمیں وہ سارا اسلوب سمجھ میں آ گیا فیل ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم نے ماں کا استعمال کیا ٹھیک ہے اور سوالیا بنانے کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ہی حروف استفام اور اسماع استفام استعمال ہوں گے جو کہ جملہ اسمیہ کو سوالیا بنانے کے لیے استعمال ہوئے تھے تو اتنی جیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک آج ہم فیل کی دوسری قسم فیل مضارے شروع کرتے ہیں فیل مضارے زمانے کے ادبار سے آپ جانتے ہیں فیل دو قسم کا ہوتا ہے فیل ماضی اور فیل مضارے فیل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے اور فیل مضارے زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو کور کرے گا ہم نے ماضی میں جو پہلی گردان بنائی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا زال حابہ روح مادہ کو لے کر بنائی تھی اور اس سے ہمارے سامنے جو پہلا لفظ بنا تھا وہ تھا جی زہابہ اور پہلا لفظ بنا تو اس کے بعد پھر ہماری گردان چل پڑی اب یہ جو جانے کے لیے تین حرفی مادہ ہم نے استعمال کیا زال حابہ ماضی میں دیکھا آپ نے چودہ کے چودہ سیخوں میں پھیرا فیل مضارے کے بھی چودہ کے چودہ سیخوں میں یہ پھیرے گا ٹھیک ہو گیا تو پہلے میں وہ باکسز بنا لوں چودہ خانے بنا لوں اور پھر فیل مضارے کا پہلا سیخہ آپ کو بنوا دوں گا طریقہ بتا دوں گا اور جس طرح ماشاءاللہ آپ فیل ماضی کی گردان میں ماہر ہو گئے ہیں اسی طرح آپ آج فیل مضارے کی گردان میں بھی انشاءاللہ ماضی اللہ ماہر ہو جائیں گے تو میں رکھتا ہوں آپ میں سے اکثر کو گردان آتی ہوگی لیکن انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گردان بنتی کیسے یہ دیکھنا ہے گردان یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گردان سوری میں تھرڈ پسند لیکھ گیا تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا ہاں جی بنتی کیسے گردان کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کیسے بنتی ہے تو بس آپ پہلے لفظ کے بعد پوری گردان آسانی سے بنا لیں گے انشاءاللہ لیں یہ چودہ خانے آپ کے موجود ہیں زالحابہ جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ ترجمہ کر چکے ہیں جملہ فیلیا بنا کر کے وہ ایک مذکر گیا اب ہم یہاں پر رکھ کر بنانا چاہتے ہیں وہ ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا اس ترجمہ والا عربی زبان میں جملہ بنائیں گے تو زالحابہ اسی طرح ہمارے پاس پہلے لفظ میں موجود ہوں گے فیل مزارے اپنی علامت سے پہچانا جاتا ہے فیل مزارے کی اپنی ایک خاص علامت ہے اور فیل مزارے کی چار علامات ہیں جنہیں علامات مزارے کہا جاتا ہے علامات مزارے کتنی بتائیں یہ میں نے چار پہلی علامت ہے یا ایک ہے یا کہہ لیں ایک ہے تا ایک ہے علف اور ایک ہے نون یہ چار علامات مزارے ہیں اور یہ آپ کو بالکل لفظ کے شروع میں نظر آئیں گی یعنی فیل مزارے کے شروع میں یہ آپ کو نظر آیا کریں گی ٹھیک ہوگی اب میں زہبہ سے فیل مزارے کا پہلا جملہ یا پہلا لفظ بنانے لگا ہوں جی نوٹ کر لیں کہ فیل مزارے کی گردان جس علامت مزارے سے شروع ہوگی وہ علامت مزارے یا ہوگی یا سے آپ سٹارڈ لیں گے جی کلیر ہو گیا یا سے علامت مزارے یا سے فیل مزارے کی گردان شروع ہو جائے گی میرے پاس ماضی ہے جی زہبہ اب میں اسے مزارے بنانا چاہتا ہوں تو میں آپ کو فرمولہ بتا دوں گا اور پھر آپ نے اسی فرمولہ کے تحت مجھے اگلے ماضیوں کے مزارے بنوانے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی میں نے کیا کہا زہبہ روٹ لیٹرز لکھ کر علامت مزارے یا لگا دینی ہے کلیر علامت مزارے پر زبر لگا دیں علامت مزارے پر زبر لگی حرکت اچھا بلکہ سے میں بلیکس ہی کرو تاکہ زبر اور جو تین حروف ہیں آپ کے جنہیں ہم فا این اور لام کلیمہ کے نام سے جانتے ہیں فیل کے تین حروف ہوتے ہیں تو اسی طرح جو بھی مادے کے تین حروف ہوتے ہیں انہیں فا این اور لام کلیمہ کے نام سے پہچانا اور جانا جانتا ہے تو جو فا کلیمہ ہوگا اسے آپ نے کر دینا ہے ساکن آگے ہے این کلیمہ آپ کہیں کہ این تو ہے نہیں آگے تو ہا ہے وہ این کلیمہ ہی ہے صحیح ہے اس کی حرکت آپ کو بتا ہے ماضی میں چینج ہوئی تھی ماضی کی جو ہم نے گردانے کی اس میں جو درمیان والا حرف تاہین کلمہ وہ کبھی زبر کے ساتھ آیا تھا کبھی زیر کے ساتھ آیا تھا کبھی پیش کے ساتھ آیا تھا بسا ہم نے پڑھاتا ہے جی زہبہ شریبہ کروبہ تو کیا چینج ہوئی تا صرف درمیان والے حرف کی حرکت چینج ہوئی تھی ٹھیک ہے اور کیوں ہوئی تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا فیل مزارے میں بھی یہ درمیان والے حرف کی حرکت چینج ہوگی یہ دو کام آپ کریں گے این کلمہ کی حرکت آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہاں پر این کلمہ کی حرکت جو ہے وہ بھی زبر آئے گی یہاں پر لیکن میں نے بتایا کہ ذہن آپ نے تیار رکھنے کے چینج ہو سکتی ہے اور جو لام کلمہ کی حرکت ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے جی پیش تو پہلا سیگھا اس طرح ہمارا تیار ہو جائے گا کس طرح دوبارہ ریویجن میں کر لیتا ہوں سب سے پہلے روٹ لیٹرز آپ نے لکھ لینے روٹ لیٹرز لکھنے کے بعد یاں شروع میں لگا کر علامت مزارے کو یعنی یاں کو زبر لگا دیں فا کلمہ کو ساکن کر دیں این کلمہ کی حرکت مجھ سے پوچھیں اور لام کلمہ پر پیش لگا دیں جو کام آپ کا کرنے والا ہے وہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اور میں اپنا کام یاد رکھوں گا میں آپ کو بتا دوں گا جس کی حرکت زبر ہے تو پہلا سیخہ پہلا جملہ ہمارا فعل مزارے کا تیار ہو گیا جی یزہبو یزہبو کا ترجمہ ہوگا جی وہ ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا دونوں ترجمہ ممکن ہوں گے جب یہ الگ سے سیکھا کہیں پر پڑھا ہوگا تو آپ اس کے دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں دونوں صحیح ہوں گے آپ کا ایک نمبر بھی نکٹے گا لیکن جب یہ کونٹیکس میں آ رہا ہوگا پھر آپ اس کا ترجمہ یا حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے نمبر دو نمبر تین آگے آپ جائیں گے تو آپ کو ان کے ساتھ فعل مزارے کے ساتھ کچھ حروف ایسے ملیں گے جو فکس کر دیں گے کہ آپ فعل مزارے کا ترجمہ یا تو اپنے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے تو آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یا زبو الگ سے پڑھا ہے تو دونوں ترجمہ میں ممکن ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہے تو کونٹیکس بتائے گا کہ جاتا ہے ترجمہ کرنا ہے یا جائے گا کرنا ہے کونٹیکس بتائے گا اور نمبر تین کچھ حروف ایسے آئیں گے جو فکس کر دیں گے کہ اب اس ترجمہ اس کا ترجمہ آپ جاتا ہے ہی کریں گے یا جائے گا ہی کریں گے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ جی پہلا جملہ ہمارا تیار ہو گئے یا زبو بہت آسان ہے جی فیلمزاری گردان بہت آسان ہے اتنی آسان ہے کہ مسلم ورٹ پہ چلے جائیں مسلم ہم نے پڑھا تھا نا اس مسلم کی مرفوع فاں کے مسلمون مسلمانی مسلمون مسلمانی مسلمون کافرون کافرانی کافرون حامدون حامدانی حامدون ناصرانی ناصرون یزہبانی یزہبون اسی طرح پہ آئی اس طرح مصنعہ بناتے تھا اس میں آنی اونہ کے ساتھ اسی طرح فیل مزارے کا جو پہلا لفظ آپ کے پاس بن گیا اس کے ساتھ آنی اور اونہ لگا کے مصنعہ اور جمعہ کے سیخے بنا لیں کلیر ہو گیا پہلی اس چیز یاد رکھنی ہے تو میں اب ان کو کوپی کرتا ہوں جو آگے یزہبو یزہبانی یزہبون تین جملے بن گئے جی آپ کے پہلا لفظ آپ کو بنانے کا طریقہ میں نے سمجھا دیا کیسے بنانے اوکے پہلا بن گیا تو آگے مسلمان مسلمانی مسلمون والی گردان چلا دیں یزہبو یزہبانی یزہبون اوکے ماشاءاللہ اب آئیں جی تیسرے چوتھے خانے میں یہ ہے مونس والا جب ہم نے ماضی پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا زہبا 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 زہبو زہبت زہبا کے ساتھ تا لگا دی تھی زہبت نصرہ 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 رت تو تا کو ہم نے علامت مانا تھا مونس کا مونس کی اب یہاں پر ہم یزہبو میں علامت مزارہ یا کی جگہ تا لگا دیں گے تو وہ شوگردی کی مونس ہے ٹھیک ہے پہلا والا ہی فوکس کرنا ہے آپ نے یہ آپ کا بن گیا جی تزہبو کوئی مشکل کچھ مشکل نہیں تزہبو کا مصنعہ بنا دیں اسی طرح تزہبانی کاپی کر لیں آگے یزہبو یزہبانی تزہبو تزہبانی اچھا یہ کونسا خان ہے نمبر کے ساف سے چھٹا ماضی میں میں نے آپ کو بتایا تھا چھٹا کیسے بنے گا یاد ہے کسی کو کیسے بنا تھا نمبر ون کو اٹھایا تھا کاپی کیا تھا اور یہاں پیس کر دیا تھا وہی کام کریں یزہبو اٹھائیں یہی میں یزہبو لکھ رہا ہوں جی کوپی پیسٹ ہو گیا جی جس طرح ماضی میں کیا تھا آخری حرف کو ساکن کیا تھا اور نون زبر نہ لگا دیا تھا یہاں بھی وہی کام کریں آخری حرف کو کریں ساکن اور نون زبر نہ لگا دیں کیا بن گیا یزہبنا کلیر اب چھے ذرا پکے کر لیں یزہبو یزہبانی یزہبونا تذہبو تذہبانی یزہبنا ٹھیک ہے پھر میں بولتا ہوں یزہبو یزہبانی یزہبونا تذہبو تذہبانی یزہبنا یہ اگر پوائنٹ آپ کو یاد دینا کہ چھٹا آپ کا پہلے سے بنے گا تو آپ یہاں بھی تا لگا دیں گے کیونکہ پیچھے تا چلتی آ رہی ہے نا تو اس لیے یہ یاد رکھنا ہے پوائنٹ لیں جی علامت مزہرہیہ کا کام اب ختم ہو گیا پوری گردان میں آپ کو علامت مزہرہیہ نظر نہیں آئے گی اور آپ نے عزت نکال لے کہ چار سیخوں میں علامت مزہرہیہ آتی ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہو گیا چار سیخوں میں یہاں آتی ہے چار میں آئی ہوئی ہے نا یہاں علامت مزہرہیہ ایک دو تین چار ان میں تیہ آئی ہوئی ہے کلیر ہو گیا باس میں آگی ماشاءاللہ غائب کے جملے بن گئے آپ کے اب آئے حاضر حاضر کی پچان کیا تا 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 تما توم دی تما تننا لہٰذا آپ حاضر کے جتنے بھی سیخوں گے ان میں علامت مزہرہ تا آئے گی تو وہی پہلا والا کام کریں وہی جو تذبو لکھا ہے نا اسے ایسے کافی کر لیں اور ماشاءاللہ اس فکر سے آپ بری ہو چکے ہیں کہ کیسے بتا چلے گا کہ ایک جیسا لفظ جی کانٹیکس آپ کو خوب بتا دے گا تذبو اب یہاں پر وہی کام دور آتے ہیں جو آپ نے یا زبو یا زبانی یا زبونہ میں کیا تھا تذبو تذبانی تذبونہ تذبو تذبانی تذبونہ تذبو تذبونہ تذبو تذبونہ تذبو 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 منہ تو اس کی طرز میں ایک اور جیس ایڈ کرنی ہے کیونکہ اب ہم بنانے لگیں یہ والا واحد مونس حاضر کا سیغہ یہ پہلی بات تو نوٹ کر لیں کہ یہ واحد مونس حاضر کا سیغہ یونیک سیغہ سب سے الگ تھلگ سیغہ ہوگا پوری گردان کا یونیک سیغہ اس کو آپ نے کیسے یاد کرنے ہے جی اطراز بھی بس اطراز نہیں ہے نا کوئی بس بس ہے اطراز نہیں ہے تو بس پھر چھوڑ دیں بات ٹھیک ہے یہ والا جو ہے نا یہ آپ نے کیسے لانا ہے اس کو اس پیٹرم پر لانا ہے مسلمون مسلمانی مسلمونہ مسلمینہ مسلمونہ کی جو نصب فارم ہے نا وہ بھی ساتھ بول دیں مسلمون مسلمانی مسلمونہ مسلمینہ یعنی اس پیٹرم پر لانا ہے مسلمون مسلمانی مسلمونہ مسلمینہ حامدن حامدانی حامدونہ حامدینہ خالدن خالدانی خالدینہ خالدونہ خالدینہ ناصرن ناصرانی ناصرونہ ناصرینہ تزہبو تزہبانی تزہبونا تزہبینا تزہبو تزہبانی تزہبونا تزہبینا تزہبینا یہاں لکھ لیں یونیک سی غاب بن گیا جی آگے مسننہ میں وہی تزہبانی آپ دو کی بات کر دیں امچاری کٹھے ہو رہے ہیں جی اچھا یہ دیکھیں جمع مونس کا جمع مونس نون زبر ناکسہ شو ہوتا ہے وہ یزہبنا تھا اسے تزہبنا کر دیں یزہبنا تزہبنا علامت مزارے فرق کر دے گی آپ کو لیں جی اب آپ کی علامت مزارے تا بھی ختم ہوگی تا بھی آپ کو بتے چل گی کہاں کہاں آئی ہے یہاں تک گردان پکی کر لیں یزہبو یزہبانی یزہبونا تزہبو تزہبانی یزہبنا تزہبو تزہبانی تزہبونا تزہبینا تزہبانی تزہبنا کلیر ہو گیا دو خانے رہ گئے دو علامتیں رہ گئیں علف اور نون علف علامت ہے انا کی اور نون علامت ہے نہنو کی اور یہ خانہ آپ کا انا والا ہے یہ نہنو والا ہے ٹھیک ہے تو وہی کاپی کریں پہلا والا لفظ اس میں علامت بزارے یا کی جگہ علف لگا دیں ازہبو اور نزہبو گردان مکمل یزہبو یزہبانی یزہبونا تزہبو تزہبانی یزہبنا تزهبو تزہبانی تزہبونا تزہبینا تزہبانی تزہبنا ازہبو نزہبو اس کو فوکس کرنا ہے پہلے لفظ کو اس گردان میں جائیں گے نا تو گھڑھ بڑھ ہو جئے گی آپ دیکھیں پہلے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یزہبو یزہبانی یزہبونا سمپل سی بات ہے مسلمون مسلمانی مسلمونا چوتھے میں علامہ چینج ہوگی تذبو تذبانی اور پہلے اسی کے آخری ان کو ساکن کرے کہ نون زبرنا یزبنا پھر وہی جو پہلا والا تھا چوتھا اسے کاپی کر لیں تذبو تذبانی تذبونا تذبینا تذبانی تذبنا اور اذبو نذبو جب دو دفعہ دھورا لیں اور میں چاہتا ہوں نماز سے پہلے کمسکم دو گردانے ہو جائیں آپ کی جی یزبو تذبو تذبانی تذبونا تذبو تذبانی تذبونا تذبینا تذبانی تذبنا اذبو نذبو یزبو یزبانی تذبونا تذبو تذبانی تذبنا تذبو تذبانی تذبونا تذبینا تذبانی تذبنا اذہبو نذہبو لیں جی پہلی گردان کون بنوائے گا ماشاءاللہ ایکسلنٹ جی جو میں نے بتایا نا میں ماضی دوں گا آپ کو اور اسی پیٹر میں بنانے آپ نے جو آپ کا کام ہے وہ کرنا ہے جو میرے سے میں وہ میں کروں گا ٹھیک ہوگی نا میرے سے میں کیا ہے پھلا یاد ہے ہاں این کریما کی حرکت میں نے بتانی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ نے خود نہیں بتانی میں بتاؤں گا جی آپ کے باس ماضی ہے جی ہم نے ماضی پڑھا تھا کراعا ٹھیک ہے اس کا مزارے بنانا ہے تو پہلا کام کرنا ہے یہ ہی تین روٹ ٹیٹرز آگے لکھ لیں ایک منٹ تین روٹ ٹیٹرز لکھیں اب سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے علامت مزارے یہاں شروع میں لگ گئی اور اس میں زبر فاق علماء ساکن این کلیما میں بتاؤں گا شکریہ جی لام کلیما پیش تو جو میرا کام ہے وہ میں بتا رہا ہوں این کلیما پہ بھی زبر لگا دیں یک رہو اب گردان کریں ایکسیلنٹ نیکسٹ جناب آپ نے گردان بنانی ہے فتحہ سے فتحہ پہلا کام کیا کرنا ہے پہلے روٹ ٹیٹرز لکھیں اگر یہی لگا دیں گے تو گڑ پڑ ہو جائے گی روٹ ٹیٹرز لکھ کے رکھ لیں جی علامت مزارے یہاں سے سٹارٹ کریں ہاں جی کیا دوں اس پہ حرکت زبر فا پہ کیا کروں ساکین تا پہ میرے کام میں مداخلت نہ کریں جی لام پہ ٹھیک ہے اب میرا کام ہے بتا رہا ہوں جی این کلیما پہ بھی زبر لگا دیں جی یفتہو سب کچھ کھول کے رکھ دیا انہوں نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سلو سلو ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ نے گردان کرنی ہے جی شرحہ سے ٹھیک ہے جی پہلا کام کیا کروں نیازی ڈیز نہیں صرف روٹ لیٹرز لکھوں ایز اڈیز کا مطلب ہوگا کہ میں حرکات بھی ڈالوں گا ساتھ نہیں صرف روٹ لیٹرز لکھوں گا جی علامت مزارے یہاں سے شروع کروں یہاں پہ زبر ماشاءاللہ شین ساکن راہ میں بتاؤں گا ہاں پہ پیش تو میں بتانے لگا ہوں جی اس پہ بھی آپ زبر بول دیں یش رہو جی یش رہو ماشاءاللہ نہیں نہیں یہاں تو ختم ہوگی اب دوبارہ سے شروع سے کریں شروع سے سمجھنے باقی پلیز رہا سنیں جب میں کہتا ہوں ہاتھ کھڑا کریں تو اس وقت کھڑا کیا کریں جی جوڈ ادھر دیکھیں گے تو کنفیوز ہوں گے ادھر دیکھیں ہی نا جی اسے دیکھیں جی یہ چھے دوبارہ بولیں ذرا شروع سے جی ماشاءاللہ یش رہنا ایکسیلنٹ اب اسے ہی دیکھیں اسے ہی فوکس کریں علامت میں جب تا چینج کر دیں تش رہو بھول گئے نا جب تک مسلم ہونا مسلمینہ یار نہیں رکھیں گے گھڑ بڑ ہو جائے گی تش رہو تش رہانی تش رہونا تش رہینا تش رہانی تش رہنا دو رہ گئے اش رہو نش رہو نیکسٹ جی ماشاءاللہ آپ نے گردان کرنی ہے جی داخلہ سے فیلمزارے کی جی پہلے کیا کروں جی یہی یا لگا دوں اچھا ٹھیک روٹ ایڈر سیکھتی ہے جی یہاں لگائی شروع میں یہاں کے بات ساکن کر دیا یہاں پہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا میں نے کچھ نہیں لگایا اچھا جی یہ میں بتاؤں گا اس پہ آپ بتا دیں پیش تو میں بتانے لگا ہوں جی پیش لگا دی میں نے ٹھیک ہے جی یدخلو ایکسلنٹ نیکسٹ ایک رہ گئی جی ماشاءاللہ آپ نے گردان بنانی ہے جی جلاسہ سے جلاسہ فیل کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے جی روٹ لیٹرز لکھ دی ہے میں نے جی ملام سین جی علامت کون سی یا علامت لگا دی جی یہاں پہ زبر جی ساکن یہ میرے لئے آگے پیش تو جو میرے لئے ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں جی زیر لگا دیں یجلی سو آہاں آہاں تو بھارا ہے شروع سے شروع سے شروع سے آہاں پہلا مالا کوپی کرنا چھٹے پہ یجلی سو آہاں جی تجلی سو نا لسنا آہاں 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 نمون زیادہ مسند آگیا آجلی سو آجلی سو نا اب جب آپ بغیر کر لگتی کہ جی ٹرائی کریں شابش دوبارہ آجلی سو جی آجلی سو 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 پھر ایک مرتبہ دوبارہ دوبارہ یجلسنا لسنا لسنا اجلسو جی یہی کردان کوئی بغیر خلطی کرے کون کر سکتے ماشاءاللہ جلدی سے کر دیں جی بسم اللہ ازان ہوگی چلیں جی ازان کے بعد انشاءہ ملتے ہیں سبحانک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لا عابدو ما تعابدون و لا انتم عابدون انتم عابدون انتم عابدون انتم عابدون جملہ فالو کر رہے ہیں نا کونسے چملہ ہے انتم عابدون اسمیا ہوا عابدون ہیا عابدتن انتا عابدون انتی عابدتن ٹھیک ہے ہم عابدون اور انتم عابدون و لا انتم عابدون ما عابدو ما عابدو اب یہ میں لکھوں گا انشاءہ پوری سفر لکھوں گا اور اب گرامیڈکلی انیلائز کر کے جائیں گے یہاں سے و لا انا عابدن انا عابدن ٹھیک ہے و لا انا عابدن ما عابدتم 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 کونسا ہے ماضی مزارے تم ماضی عابدتم و لا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم لکم دینکم لکم دینکم سمجھا رہی ہے ولی دین انشاءاللہ اللہ سورہ بارکہ رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے اور پھر اس سے آپ انشاءاللہ گرامیڈکلی انیلائز کر کے یہاں سے اٹھیں گے واپس آتے ہیں جی گردان کی طرف فیلمزارے کی گردان ہم نے سیکھی ہے کیسے بنانی ہے جو بھی فیلمازی کا لفظ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے فیلمازی کا حرف لفظ جو کہ تین حروف پر مشتمل ہے اور جو ہم نے ابھی تک کی ہیں اسی حوالے سے بات کروں گا فیلمازی کا جو بھی لفظ ہمارے پاس موجود ہے اس کے روڈ لیٹرز کو آپ نے سائٹ میں لکھ لینا ہے علامت مزارے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے یہاں پہ زبر لگا کر فاہ کلمہ ساکن کر دیں این کلمہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جب تک میں ہوں ٹھیک ہے اور لام کلمہ پہ پیش لگا دیں وہ میں بتا دوں گا تو آپ کا پہلا سیخہ تیار ہو جائے گا جب جو بھی پہلا سیخہ تیار ہوگا اس کا پیٹرن یاد رکھ لیں کہ جو بھی ہے وہ مسلمان مسلمانی مسلمانہ کے پیٹرن پر چلیں یزبو یزبانی یزبونا علامت مزارے چینج کر کے تزبو تزبانی یزبنا پہلے کو چھٹے میں کاپی کر کے آخری ہر پہ ساکن کر کے نونزبنا لگا دیں پھر علامت مزارے چینج کر لیں یا وہی جو بن گیا تھا سیخہ تزبو اسی رپیٹ کریں تزبو تزبانی تزبونا تزبینہ ساتھی بولتے ہیں تاکہ مسلمان مسلمان مسلمونا مسلمینہ ونہا بھول جائیں گے آنی والا مسنہ کہی ہے تزبانی تزبنا اس کے پاس ازبو اور نزبو ٹیک ہو گیا جی گردان کون کرے گا ماشاءاللہ اچھا آپ کر رہے تھے سوری جی جی ماشاءاللہ گوٹ ایکسیلنٹ ماشاءاللہ نماز میں گردان تو نہیں یاد کرتے رہے کھئی کاری صاحب پڑھا رہے تھے لیل آفیق رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے حمزہ گردان کرنی ہے آپ کے لئے لفظ ہے ناسورہ جی سٹیپ سے رہا بتا دیں کیا کرنا ہے روڈ لیٹرز لکھتا ہوں جی نون سواد اور رہ جی سٹارٹ کہا سے لوں یا علامہ دی مزاری سے سٹارٹ لوں زبر نون ساکن سواد میں بتاؤں گا رہ پہ پیش ماشاءاللہ میری بار یہ تو میں بتایتا ہوں جی اس پہ آپ پیش ڈال دیں ین سرو گوڈ ماشاءاللہ رونہ پہلے گوڈ ایکسلنٹ ماشاءاللہ جی آپ کریں گے جی کردان دورہ باسے اس میں آپ کو نہ بھی بتاؤں نا درمیان والی حرکت تو آپ بتا رہیں گے لیکن آپ نے میرے سے بوچھنی ہے جی روڈ ایڈز لکھا کریں سٹیپ فائز چلے کوشش کریں جی یہاں لگا دی جی پیش دے دوں زبر جی ساکن چیک ہے پیش تو جو میرا بتانے والا ہے میں اس پہ آتا دیں یہاں لگا دیں یزریبو ماشاءاللہ گوڈ نیکسٹ جی ہاتھ کھڑے کر لیں جلدی نہیں تو میں تردیوار شروع کر دیں نا جی آپ ماشاءاللہ آپ کریں گے جی کردان سبرا سے سبرا جی کیا کروں پہلا روٹ لیٹرز لکھ دیئے جی سبر جی علامت مزاریہ لگا دی یہ نہیں بولیں گے آپ اس کو جی زبر ساکن یہ میں بتاؤں گا اس پہ پیش لگا دیں چلیں جی میں بتا رہا ہوں اس پہ زیر لگا کے پڑھیں یس بیرو گوڈ دوبارہ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ کوئی گھڑ بڑ کیا تو آپ بتا دیں جی مجھے یہاں تک واز اتنی پہنچی اس کا عطا بھی ٹھیک ہے ترس ٹھیک تھی ویڈنگ کا مجھے پتہ نہیں ہاں جی نہیں اوکے جی ماشاءاللہ میں نے کہا ترس ٹھیک تھی جی نیکسٹ نہیں جو کر چکے ہیں وہ ماشاءاللہ حسنا کیا ابھی بہت کرنی ہے گردانیں ہاں جی ماشاءاللہ آپ کریں گے جی گردان شکرہ سے جی روڈ لیٹنز لکھ دوں شین کاف اور را جی علاوہ مزارے یا زبر دے دوں جی اسے ٹھیک ہو گیا یہ ساکن ہو گیا یہ میں بتاؤں گا اس پہ پیش میری باری ہے تو میں بتاتا ہوں جی آپ کاف پر پیش پڑھ دیں کاف پر بھی پیش پڑھ دیں آپ کے لئے جی 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 ادھر دیکھیں گے نا ادھر نہیں دیکھنا ادھر دیکھیں گے تو ایسی آوازیں نکلیں گی ادھر دیکھیں جی 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 تشکرانی جی اگر آپ اشارے کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ مسکہ کر رہے ہیں یشکرو یشکرانی یشکرو نا تشکرو تشکرانی یشکر نا تشکرو تشکرانی تشکرون تشکرین تشکرانی تشکر نا اشکرو نا شکرو پورے ہو گئے اگر آپ اشارے نہیں کریں کہ تو بیچ میں سے کھا جائیں گے کوئی نہ کوئی وہ مس ہو جائے گا پھر بس آپ نے یہ چودہ پورے کرنا ہے جی نیکسٹ ماشاءاللہ جی اچھا جی یہاں میں ایک لائن لگا دوں جرا اور لائن لگا کے ایک ریزلٹ میں آپ کو رکلوا دوں پہلے ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کیا آپ نے دیکھا ہم نے ایک پہلے زہابہ لیا ایک وہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس وف کیے وہ دس وف جن میں ماضی میں جو این کلمہ تھا درمیان والا حرف وہ زبر کے ساتھ تھا سب میں زبر ہی ہے نا کومن ماضی میں لیکن جیسے ہو مزارے میں آیا تو آپ نے دیکھا وہاں پر این کلمہ زبر کے ساتھ بھی آیا پیش کے ساتھ بھی آیا زیر کے ساتھ بھی آیا تینوں پوسیبلیٹیز ہیں آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے کہ ماضی جب بھی این کلمہ کی زبر کے ساتھ آئے گا زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اب ہم ذرا ماضی کا پیٹرن چینج کرتے ہیں بس ہم میں کہتا ہوں جی شریبہ کام وہی ہے جی جو طریقہ کاراں نا وہ ہی ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے اب یہ میں این کلمہ جو ماضی میں زیر کے ساتھ ہے ان کی پریکٹس گوا رہا ہوں ٹھیک ہے شریبہ پہلا کام کیا کرنا ہے جی میں نے نہیں روڈ لیٹرز لکھ دوں پہلے میں دوسرا کام علامت مزارہ یا لگا دوں تیسرا کام حرکات لگا ہوں جی یا پہ زبر شین پہ ساکن را پہ میں بتاؤں گا با پہ پیش تو میں بتانے لگا ہوں جی را پہ آپ زبر پڑھ دیں جی یشربو جی لفظ تیار ہو گیا گوڈ 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 آپ سے میں گردان بناؤں گا جی را ہیمہ کے پیٹرن پہ را ہا میم را ہیمہ جی پہلا کام کیا کرنا ہے روڈ لیٹرز میں لکھ لوں ادھا سائٹ پہ لکھ لیا جی علامت مزارے یا سے میں سٹارٹ لوں گا اب حرکات لگا کے لفظ تیار کر رہا ہوں زبر ساکن یہ میں بتاؤں گا یہ پیش کے ساتھ ہی ہوگا جو میں نے بتانا ہے وہ جی حرکت ہے آئین کا لیمہ کی وہ میں بتاتا ہوں زبر یرحم گوڈ یرحم جی ہم نرحم 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 کوئی بات سوڑی سے راہ دے دیتا ہے کیوں جی اچھا جی نیکسٹ ابھی رہتے ہیں بہت سارے مجھے پتہ ہے جو رہتے ہیں جناب آپ نے گردان کرنی ہے شہدہ سے شہدہ کا مزارے بنا کر جی کیا کروں روٹ لیٹرز شین ہا دال لکھ دیا جی جی یہاں شروع میں لگا دی اوکے جی یہاں پہ زبر شین پہ ساکن یہ میں بتاؤں گا دال پہ پیش اب جو میں بتانے لگا ہوں وہ ہے ہاں کی حرکت زبر یشہدو جی بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ آپ اہمی نخرے کرتے ہیں اسے گردان آپ کو آگئی ہے سنانے میں آپ نخرے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اشہدو کیا ترجمہ ہوگا میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول ٹھیک ہے اور نشہدو بھی کلیر ہو گیرہ اذا جاک المنافقون کالو نشہدو انکا لرسول اللہ نشہدو انکا لرسول اللہ پورا ٹیکس آپ کا کلیر ہو گیا جی نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ تو اللہ کی رسول ہیں واللہ یعلم 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 ہاں جی گردان کر لیں پہلے یہ بکراتوں کون کرے گا گردان کون کرے گا جی جناب این لام میم آلیمہ مزارے بنانے کیا کروں روڈ لیٹرز کافی ہو گئے علامت مزارے یا لگ گئی شروع میں اس پہ زبر لگا دوں این پہ ساکن آخری پر پیش درمیان والا حرف وہ میں نے بتانا ہے وہ میں بتاتا ہوں جی زبر یعلم و اللہ یعلم اللہ جانتے ہیں انکا لرسولہو اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لقاظبونا سارا ٹیکس تو آگے آپ کو کیا رہے گیا بتائیں قرآن میں ابھی تیسرا ویک ہے اتنی میں نے ابھی پڑھئی آپ کے سامنے اور آپ سمجھ رہے ہیں اسے لکھ کے دوں گا تو ساری کچھ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ نشہدو ایک جملہ فیلی آگیا انکا لرسول اللہ جملہ اس میں آگیا واللہو یعلمو ایک جملہ اس میں آگیا واللہو اور یعلمو انکا لرسولو پھر جملہ اس میں آگیا واللہو یشہدو پھر ایک جملہ اس میں آگیا ان المنافقین اللہ قاظبونا پھر جملہ اس میں آگیا تو قرآن میں یا تو جملہ اسمی ہے یا جملہ فیلیس ہے باہر کی کوئی چیز نہیں نیکسٹ جی ڈاکسا ہم آج گردان نہیں آرہی خیریت کریں جی مسئلہ جی چیک کرتے ہیں آپ گردان کریں گے روٹ لیٹ میرے پاس ماضی ہے رکیبہ سوار ہونے کے لئے ہم نے کیا تھا رکیبہ وہ سوار ہوا جی مزارب انوادے ذرا اس کا روٹ لیٹرز لکھ لیا جی علاوہ مزارب یہاں سے سٹارٹ لیا زبر لگا دی را پہ سکون کاف میں بتاؤں گا با پہ پیش جی تو جو میں بتاؤں گا وہ ہے زبر سوارہ ساتھ ایک ریزلٹ بھی نکالتے رہے سوارہ سوارہ ریزلٹ نکالتے رہے ذرا ٹھیک نا توجہ کریں جی یر کبو گوڈ جی دوبارہ ذرا رکھ رہے ہیں یر کبو اوکے یر کبنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیئی ہے ترکہ بینہ ترکہ بانی تر کبنا نرکبو ارکبو نرکبو کلیر ہوگی جی جی ایک بار باور کر لیں یہاں پہ گردان کون کرے گا جی ابھی ہاتھ یہاں بھی کھڑا ہوتا قریب قریب میں نے دیکھا تھا کوئی مجھے اچھاو نہیں کیا تو مصر جی جی کوشش ہی کرنی ہے ہم نے ہم اور حسیبہ تین نوٹ ڈیٹرز رکھ دیئے جی میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا زبر کے ساتھ حرکتیں لگ رہی ہیں ہاں پہ سکون سین میں بتاؤں گا آخری پہ پیش تو جو میں بتانے لگا ہوں پاکستانیوں کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے پاکستانیوں کو یعنی جو پاکستانی مصف پڑتے ہیں پاکستانی قرار پڑتے ہیں ان کو بتانے لگا ہوں زبری لگا دیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے اتفاق آپ کو افریقہ میں قرآن سننے کا تو عرب جو ہے وہ اسے زیر کے ساتھ بڑھتا ہے اصل تو ہمارا پیٹرن تو وہی فالوہ رہا تھا نا زبر 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 لیکن فرق آ گیا زیر آ گیا جی یحسیبو گمان کرنا یحسیبو یحسیبانی یحسیبو 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 ماشاءاللہ جی یحسیبنا یحسیبنا سامنے آجے تح جی تحسیبو جی تحسیبانی 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 سبنا ماشاءاللہ یحسیبو یہاں تو بھائی آ آسیبو ناہ سیبو ماشاءاللہ تو اب بتا رہا تھا ہمارے ہاں جو قرآن پڑھی جاتی ہے اس میں یحسیبو پڑھا گیا کیسے تو ہمارے یحسیبو پڑھا جاتا ہے لیکن افریقہ والے پڑھتے ہیں یحسیبو انہ مالہ اخلدہ کلی رہو گیا تو یہ یہاں تک یہ سیٹ مکمل کر دیا میں نے اس سیٹ سے ریزارٹ نکال لیں بلکل ڈیالیکٹ وہی ہے ڈیالیکٹ میننگ وہی ہے جی ریزارٹ کیا نکلا ہے اس والے پورشن سے ماضی میں جب بھی ان کلمہ زیر والا آپ نے دیکھا تو اس کا مظہارہ 99.99% زبر والا ہے اور 0.01% ہے زیر کے ساتھ آئے گا اور یہاں پر 100% زبر والا ہی ہو گیا ٹھیک ہے پیش کے ساتھ آئی نہیں سکتا پیش کے ساتھ آئی نہیں سکتا کلیر ہوگیا جی اب ہم جلتے ہیں تیسرے سیٹ کی طرف پھر انشاءاللہ حدیث کریں گے جی تیسرے سیٹ تھا ماضی میں درمیان والا حرف یعنی این کلمہ پیش کے ساتھ بس ہم نے کیا تھا جی کروما کروما ہاں جی روڈ لیٹرز کافرہ میم علامت مزارے یا یا پہ زبر کاف ساکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آئندہ آپ خود ہی بتائیں گے درمیان والے حرف کی حرکت بھی درمیان والے حرف کی حرکت پیش ہی ڈال لی ہیں آپ نے نہ زبر کا سوچنا نہ زیر کا سوچنا اور ساتھ ریزلٹ نکال لیں کہ ماضی میں جب درمیان والا حرف پیش کے ساتھ آئے گا تو مزارے میں بھی لازم پیش آئے گی نہ زیر آسکتی ہے نہ زبر آسکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بن گیا جی یک رومو جی یک رومو سے کردان ما شاء اللہ ادھر سے کوئی بسم اللہ کریں یک رومو جی کریں گے جی ماشاء اللہ جی جی رومنا اکرمو نکرم ٹھیک ہو گیا کوئش کریں کہ اس لفظ کوئی فوکس کھنا ہے اسی سے سارے لفظ بن رہے ہیں یک رومو یک رومانی یک رومونا اللہ حبت مزارے چینج ہوگی تکرمو تکرمانی پہلے کا ساکن کر کے نون زبر یک رومنا پھر تکرمو تکرمانی تکرمونا تکرمینا تکرمانی تکرمنا اکرمو نکرمو ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ جی ماشاء اللہ ہم نے ورب کیا تھا جی کاروبا اب پورا مزارہ بنوائیں گے جی جی ماشاء اللہ چلانگ لگئی جی کاف سکون را پہ پیش آہستہ آہستہ میں آپ کو خود فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ ماشاء اللہ اس کا بھی لوگ کیا خود حرکت بتانے لگے جو پہلے میں بتا رہا تھا اب آپ بتانے لگے ٹھیک ہے مزید آگے جائیں گے تو بہت کچھ آجیں گے یک روبو یک روبو اسی لفظ کو دیکھیں نا نہیں تو گڑ بڑ ہو جائے گی یک روبو کیونکہ وہاں زبر ڈالی گیا تو اس لیے آپ وہاں والی زبر پڑھیں گے یک روبنا تک روبو ماشاء اللہ ایکسیلنٹ لاسٹ ورب جی لاسٹ ورب لاسٹ ورب ماشاء اللہ باودہ روٹ لیٹرز کپی ہو گئے یا سے سٹارٹ لیا زبر ساکن نہیں اب میرے لئے بھی نہیں اب آپ کو پتہ ہے پیش اور دال پہ پیش یب ادو یب ادو جی شوش اسے لفظ اسے دیکھیں اور سے دیکھتے رہے جی اسے دیکھیں تب یب ادنا ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے اسے دیکھیں تب ادو تب ادانی تب ادو نا دینا تب ادانی تب ادنا اب ادو نا بودو ماشاء اللہ لے جی ریزر صلی اللہ نکل آئے ہمارے پاس ہم نے ماضی سے مزارے بنایا آج اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں این کلمہ جب زبر والا تھا تو اس کا مزارے زبر والا بھی آ گیا پیش والا بھی آ گیا زیر والا بھی آ گیا تینوں حرکتوں کے لیے ذہن آپ کا تیار ہونا چاہئے جب ماضی این کلمہ کی زیر کے ساتھ تھا تو مزارے این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہی تھا کوئی ایک آدھی ایک سمپل آپ کو ملجے گی زیر کے ساتھ کی پیش کے ساتھ ملے گی نہیں اور جب ماضی میں این کلمہ پیش کے ساتھ تھا تو مزارے بھی این کلمہ پیش کے ساتھ تھا الحمدللہ یہ ریزلٹس نکال لی ہم نے یہ آگے کام آئیں گے ہمارے بہت ایک حدیث اور ایک قرآن کی صورت آپ لے کے جائیں گے یہاں سے گرمیٹیکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا فیل ماضی جب ہم نے شروع کیا تھا اور ماضی کی گردان کی تھی تو ساتھی جملہ فیلیا بن گیا تھا فیل مزارے کی گردان بنی تو جملہ فیلیا بن گیا ساتھی جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو کوئی بھی جملہ فیلیا کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور دو صورتوں میں فائل آ سکتا ہے یا زمین کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے جب زمین کی صورت میں آتا ہے تو آپ پوری گردان گھومتے ہیں ٹھیک ہے اونہ کی آواز آپ کو بتاہے گی جماع مذکر اونہ اینہ کی آواز آپ کو بتاہے گی واحد مونس ایک ہی یونیک سی رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ علیف علامت مزارے بتا دے گی کہ متقلم کا سیخ ہے اور نون علامت مزارے بتا دے گی کہ جماع متقلم کا سیخ ہے تو انشاءاللہ پہچان کچھ نہ کچھ ہو جائے گی اگر جبلہ فیلیا کا فائل ظاہر ہو جائے گا تو گردان سے صرف ایک اور چار لگے گا وہی باتیں دور آ رہا ہوں صرف مذکر کے لیے ایک لگائیں گے مونس کے لیے چار لگائیں گے اگر غیر آقل کی جماع ہوگی تو چار لگا دیں گے جبلہ فیلیا میں اگر مفہول آئے گا تو منصوب ہوگا اور مفہول جو ہے یہ بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے ضمیر یا ظاہر جب ضمیر کے طور پر آئے گا تو اٹیل ضمائر ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کم کی کما کنہ یا اور نا یہ لگ جائیں گے مرقب جاری جبلہ فیلیا میں متعلق ہو کر آتا ہے جبکہ مرقب توصیفی مرقب اشاری اور مرقب اضافی فائل بھی بن کر آ سکتے ہیں اور مفہول بھی بن کر آ سکتے ہیں وہی ساری باتیں ہیں جب ہم فیل مزارے کے مطابق انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے تو میں حدیث آپ کے سامنے بورڈ پر لکھنے لگاؤں انہی باتوں کو سامنے لکھتے رہے اب یہ مٹانے لگاؤں جی جس نے کوئی اسے کرنا کر لے اوکے ہو گیا کیونکہ یہ بہت اہم بورڈ ہے اس وقت ہمارا اسی پہ ہم نے آگے فیل مزارے فیل مزارے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگاؤں گا لیکن اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو آسان ہے گردان یہ اس میں سیکنس آپ کر رہتا ہے اسی پیٹرن پہ آپ چلتے ہیں باہد مسننہ جمع ٹھیک ہے تھرڈ پرسن پھر سیکنڈ پرسن پھر فرس پرسن جی چلیں گروپ میں پھر پوسٹ ہو جائے گا جی انشاءاللہ لے جی حدیث بھی آپ کروائیں گے آپ میں سے کون کروائے گا حدیث مجھے گرمیٹیکلی ماشاءاللہ ہمت کریں جی ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ کے کنائیں کوئی نہیں حدیث جملہ فیلیاں سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک پہلے ہم ماضی مزارے بنا لیتے ہیں پھر حدیث شروع کرتے ہیں لفظیں جی آپ کے لیے تابا اور این ٹھیک ہے یہ روڈ لیٹرز ہیں اس کا ماضی میں بتاتا ہوں مزارے آپ نے بنانے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے ماضی ہے اس کا تابیعہ تو فوراً آپ کا ذہن جانے چاہیے کس گروپ سے آئیے ٹھیک ہے نا جی شابش کیسے بنائیں گے پہلے میں ذرا روڈ لیٹرز لکھ لوں جی اب بتائیں تابے کیا ڈالوں تابے تابے ساکن ہے زبر ہے کیوں زبر کیوں کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ 99.99% جاسز ہے کہ زبر ہی ہوگا ہو سکتا ہے آپ غلط ہو جائے وہ ڈکشنری کنفرم کر دے گی آپ کو ٹھیک ہے یا میں جب حدیث لکھوں گا تو کنفرم ہو جائے گا آپ نے بتایا جی اس پر زبر آئے گا اور یہ تو ہے ہی پیش کلیر ہو گیا ماشاءاللہ اب آئیں دوسرا وربی دوسرا وربی آپ کے لئے راجیم آئین مادہ رجعہ اب فوراں آپ پہلے سیٹ میں چلے گئے جی روڈ لیٹرز رکھ لیے میں نے جی بنوائیں یا پہ زبر راہ پہ ساکن اینڈ پہ پیش اب چونکہ تینوں آ سکتی ہیں تو اب آپ نے مجھے موقع دیا صحیح ہے میں آپ کو کہتا ہوں گی جی یہاں پر درمیان مالے حرف میں زیر آئے گی یر جی او ٹھیک ہوگی ان کے مطلب میں بھی بتاتا ہوں تینوں فیل ہوگی ایک فیل اور لکھ دوں ذرا اب وہ میں اوپر لکھ رہا ہوں ذرا جی میرے پاس روڈ لیٹرز ہے بلکہ ماضی کا پہلا سیکھا ہے باکیا جی روڈ لیٹرز رکھ لیے میں نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے یا سے سٹارٹ لیا یا پہ زبر باہ پہ کیا ڈالوں ساکن یا پہ زبر یا کہاں سے آگے کہاں پہ آگے آجا ہاں ہاں بلکہ قریب آئے ہیں ماشاءاللہ جی یہاں پہ کاف پہ زبر آئے ہیں زبر ڈال دوں کیوں کیونکہ یہ 99 پوائنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پیش یہاں پہ پیش ایکسلنٹ کلیر ہو گیا تھی دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ کر لیا باکیا یبکیو کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا بچ جانا پیچھے رہنا اب آپ بیٹھیں بے شک باکیا یبکیو باقی رہنا پیچھے رہنا بچ جانا طبیعہ یتبہو کے معنی ہوتے ہیں پیچھا کرنا فالو کرنا پیچھے جانا رجہ یرجیو کے معنی ہوتے ہیں لوٹ آنا واپس آ جانا ٹھیک ہے ہاں جی رجہ یرجیو کے کیا معنی ہے لوٹ آنا واپس آ جانا جی جی رجوع کرنا بالکل اس سے ہے طبیعہ یتبہو پیچھے آنا فالو کرنا پیچھے جانا باکیا یبکیو باقی رہنا بچ جانا پیچھے رہ جانا ٹھیک ہوگیا انہی ورمز کو استعمال کر کے حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی بسم اللہ کرتے ہیں جی جی چھہر جیزر آپ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہوں اگر میں تو کچھ نہ کچھ آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے نا یتبہو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ترجمہ کریں وہ پیچھے چھوٹ دیتا ہے نہیں نہیں جو میں ترجمہ بتایا اس کو بتاپک رہا ہے وہ اپنا ترجمہ نہ ڈالے نا وہ پیچھے آتا ہے یا آئے گا وہ پیچھے آتا ہے یا آئے گا وہ پیچھے جاتا ہے یا جائے گا دونوں مانا ٹھیک ہے اوکے ابھی وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا کلیر ہو گیا المیت 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 کسے کہتے ہیں پہلے بتایا مردہ کو المیت ارابی ادوار سے کیا ہے کیا ہے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے منصوب ہے منصوب کیا ہوتا ہے جملہ فیلیا میں مفول تو المیت مفول ہے فیل فائل مفول ہوگے ترجمہ کر دیں میت کے پیچھے لوٹ آتا ہے میت کے پیچھے آتا ہے میت کے پیچھے جاتا ہے وہ میت کو فالو کرتا ہے سمپل سے کر لے فالو میں زیادہ سے وہ میت کو فالو کرتا ہے فالو کرنا ہے اس کے معنی ابھی وہ پتہ نہیں ہمیں کون ہے آگے شاید وہ ظاہر ہو جائے پتہ جل جائے وہ کون آپ نے فرمایا جتبہ المیتہ سلاسطن چیزیں کہا ہیں اسے دیکھے نا مرفوع ہے نا تو فائل ہو گیا یہ اس کا فائل اب ظاہر ہو گیا آپ لفظی درجمہ کریں آپ بھی اپنی جو ہے نا اسے سائٹ پہ لکھ لیں ابھی تین چیزیں ہیں کیا ہیں چھوڑیں اسے لفظی درجمہ کریں جی اب وہ بھی کہہ رہے ہیں اور تین بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو درجمہ کرنا سکھا رہا ہوں سمپل ترجمہ ہے تین میت کو فالو کرتے ہیں تین میت کو فالو کرتے ہیں جی تین میت کے پیچھے جاتے ہیں اب اس تین لفظ میں کوئی کلیر نہیں ہے تین کیا ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں دیٹیز یعنی کہ یہ 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 انگریزی میں چھوڑا سا آئی ہی لکھ دیتے ہیں دیٹیز عربی میں دیٹیز کوئی نہیں ہے عربی میں دیٹیز کا مفہم کہاں سے ہوتا ہے جس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے نا اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہی اس دیٹیز کو دے دیا جاتا ہے سلاسک اعراب کیا ہے مرفوع ہے نا لہٰذا آگے تین جیزیں بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تین کو تین جیزیں میں نے ایسے کہہ دیا تین بیان کریں گے آگے اور ان تین الفاظ کو مرفوض بتا دیں گے اور اس سے آپ کہیں گے یعنی یہ یہ اور یہ ٹھیک ہے اب وہ تین میں لکھ رہا ہوں آگے کون ہیں اہلہ اس کے اہل خانہ مالوہ اس کا مال وَعَمَلُهُ اس کا عمل ٹھیک ہے جو لفظ ہے کوشش کریں اسے ہی ٹرانسلیٹ کریں سمجھا گی جی یدبہ المیتہ سلا ساتون تین میت کے پیچھے جاتے ہیں جی یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا جاتے ہیں جی دو جیزیں جاتی ہیں دو جاتے ہیں گھر والے اور عمل مال بینک میں بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروپئرٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ مال بھی ساتھ ہوتا تھا عرب کی یہ ہوتی تھی روٹین کہ مال جو ہوتا تھا کیش وہ جایا کرتا تھا ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے اس بھائی کے ذمہ کوئی کرز ہے کسی کا کسی کا دینے ہے اس نے کوئی ہاتھ کھڑا کرتا تھا تو اسی مال میں سے اس کا کرز اسے دیا جاتا تھا ایک سے زائد ہوتے تھے تو سب کو ان کا ریکوائٹ مال دے دیا جاتا تھا اور جو باقی بچتا تھا وہ گھر والوں کو پکڑا دیا جاتا تھا کہ اب تم یہ تقسیم کر سکتے ہو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مال کچھ نہیں ہوتا تھا پاس لیکن کرزہ لینے والے موجود ہوتے تھے حاصل صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کوئی ہے کرزہ لینے والا اس سے اس نے واپس کرنا ہو تو کوئی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے ہاں بھی کوئی کرزہ اس کا ادا کرے گا اگر کوئی کر دیتا تھا تو اوکے ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اب تم اس سے لے لینا آپ جنازہ پڑھانا شروع کر دیتے تھے اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تھا نا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے اپنے بھائی کے جنازہ خود پڑھ لو ٹھیک ہے اللہ کے حسم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے کرزے کے اس صاحب کرزہ معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی ہے اور جہاں دیکھیں کیا ماشاءاللہ کرزہ ہم لیتے کیوں ہیں جی کرزہ ہم کیوں لیتے ہیں نا دینے کے لیے کرزہ کا مقصد ہی ہے کہ دینا نہیں ہے ہم نے یتبہ المیتہ ثلاثہ ساتھوں تین میت کے پیچھے جاتے ہیں میت کو فالو کرتے ہیں یعنی اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل فا پھر آفٹر ڈیٹ یہ فا ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر جساں مردبہ کہتا ہے پھر لفظی تجمہ وہ لوٹ آتا ہے ابھی نہیں پتا کون لوٹ آتا ہے آگے پتا چلے گا اگر فائل منشن ہوگا تو یرجیو اسنانی دو واپس آ جاتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں اسنانی آنی آگیا نا آنی مرفوع آواز ہے واحد ایک کو کہتے ہیں اسنانی دو کو کہتے ہیں سلاسہ تین کو کہتے ہیں تھوڑی سی گنتی بھی سمجھ لیں ٹھیک ہے فیرجیو اسنانی دو واپس آ جاتے ہیں ابھی اورجنل ہی پڑھ رہا ہوں میں یب کا یو جی اور وہ ایک ہے وہ باقی رہ جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اب وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں واحد فائل کے دور پہ اور ایک باقی رہ جاتا ہے ایک پیچھے رہ جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں حدیث مکمل کرلوں اس لفظ میں بہت بات کروں گا مجھے پتہ کچھ لوگ بڑے بیچین ہیں کہ یہ لفظ کیوں نہیں میں ٹھیک کر رہا اس کو میں کرتا ہوں توڑا صبر کر لیں یعنی اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل دو واپس آ جاتے ہیں پھر دو واپس آ جاتے ہیں ویب کائیو آہ دون اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے یرجیو اہلہو وَمَالُهُ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں لوڈ آتے ہیں وَيَبْكَيُو مَالُهُ اوہ سوری امَلُهُ اور اس کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے ٹھیک میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں واؤ اور یا دو ویک لیٹرز ہیں جی واؤ اور یا ویک لیٹرز ویک کمزور ہوتا ہے کمزور پر بوجھ بڑا مشکل ہوتا ہے ان پہ پیش اور زیر اگر آ جائے نا تو ان کی جان بے بن جاتی ہے عرب ان کی پیش اور زیر کو ویسے نکال دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر پیش ہے واؤ یا یہاں پر کوئی بھی حرکت ہو یہ ان کمزور لیٹرز کے قواعد ہے اگر وقت بچا ہمارے پاس تو میں وہ بھی آپ کو پڑھاؤں گا نہیں تو یہ میں نہیں پڑھا سکوں گا آپ کو ٹھیک ہے واؤ یا یہاں پر کوئی بھی حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو تو عرب اس کو کیسے پڑھتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ پڑھ دیتا ہے یبکا لے لو کیا یبکا یو سے یبکا بنا دیا اس نے اوریجنلی یبکا یو ہی تھا میں نے اوریجن سے سٹارٹ کیا اس لیے میں نے اس میں چینج نہیں کی تھی اب میں نے چینج کر دیا آپ کو بتا دیا اب یہ آپ یہ صرف لاسلہ میں چینج آیا کیسے آئے گی یہ اگر وقت ملا تو ہم پڑھیں گے نہیں تو اس کے لیے پھر مجھے دس دن کے لیے آنا پڑے گا حدیث ہے پوری ہوگی اب اس سے میسیج لیتے ہیں پہلے حدیث کو ایک دور پڑھ لیں یتبہ المیتہ سلاسطن اہلوہو ومالوہو وعملوہو فیرجیو اثنانی ویبکا واحد یرجیو اہلوہو ومالوہو ویبکا عملوہو میت کو تین فالو کرتے ہیں اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل پھر دو تو واپس آ جاتے ہیں اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں عمل پیچھے رہ جاتا ہے کیا ریزل نکلا جی عرشی صاحب ریزل کیا نکلا آپ کے ساتھ کس نے جانا ہے عمل نے نہ گھر والوں نے آپ کے ساتھ جانا نہ آپ کا مال آپ کے ساتھ جائے گا جتنی مرضی محبت کر لیں جتنی بھی محبت کر لیں کوئی ساتھ نہیں جاتا جی جاتے جی کبھی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے میں نے کسی کو نہیں مرتے دیکھا یہ کہ انکرے مرنے والے کے ساتھ مجھے تو لیتفاق آپ کو شاید ہوا ہوگا کوئی چانس شاید ہو بھی جائے لیکن نورمل ہی نہیں ہوتا مال بندہ سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے نبی کیم صاحب نے فرمایا ایک مطلب صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے صاحب نے کہا وارثوں کے مال سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جی آپ نے کہا تم سب اپنے ورسا کے مال سے محبت کرتے ہو اس لئے کہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا پہن لیا وہ تمہارا مال ہے یا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا وہ تمہارا ہوا باقی تو برساک ہے اور تم اسی سے محبت کرتے ہو اسی سمال سمال کے رکھتے ہو اب میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں دعویٰ نہیں دے رہا کہ بھوکا مار دیں برساک ہو دین سمجھا کریں اصل جیسے کہہ کہ ٹارگٹ چاپ کا کیا ہونا چاہیے یہ وہی مال اور اولاد ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا الہاکم التقاسر تمہیں تقاسر نے غافل کر دیا کسی اس کے تقاسر نے مال اور اولاد کے اس دور میں دیکھیں عرب پہ پہلے مخاطب عرب میں جہاں پر اولاد اور اولاد بھی بیٹے ہیں کسرت ہے بیٹوں کی تو سٹینٹھ ہے اور مال ہے زیادہ سٹینٹھ ہے آج مال ہے تو الہاکم التقاسر تمہیں اور 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 اس کے مقابلے نے غافل کر دیا کسے غافل کر دیا انذکر اللہ اللہ کے یاد سے اللہ تمہیں بھول گیا ٹھیک ہے حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے قبریں دیکھ لی تم نے جا کے اللہ کیسے نے فرمایا کہ انسان جو جو بڑا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں ایک مال کی محبت اور دوسرے زیادہ عمر کی خواہش یہ دو جوان ہوتی ہیں آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں آپ دیکھیں اس کے دو موضوع ہوں گے جی گفتگو کے یا وہ اپنی پرپرٹی ڈسکس کر رہا ہوگا آپ کے ساتھ یا اپنے بیٹوں کو ڈسکس کرے گا ماشاءاللہ چار بیٹے ہیں جی میرے ایک امریکہ میں ہوتا ہے ڈاکٹر ہے بہترین وہاں کا ایک نمبر ایک کینیڈا میں ہوتا ہے زبیدہ انجیریئر ہے تیسرا آئی ٹی میں ہے اسٹیلیا اللہ کا بڑا کرم ہے چوتھے نے دو خاندان کا نام ہی ڈبو دیا کیا ہوا مولوی من گیا ناکام کسی کام کا نہیں رہا ٹھیک ہے یہاں پھر اپنے پلانٹس ڈسکس کرے گا ماشاءاللہ یہ گھر دیکھ رہے ہو نا یہ میں نے نائنٹین ایٹی فائیو میں اتنے کا لیا تھا پلانٹ اور اتنے کا بنایا اور آج اللہ کی فضل سے دو پلانٹ میرے بری ٹاؤن میں بھی ہیں ایک میرا فلان جگہ پہ بھی ہے اس کے علاوہ تیسرا موضوع اگر ہوتا ہے تو وہ بیماری ہوتی ہے اس کی اپنی وہ ڈسکس کرتا ہے ورنہ اس کے علاوہ چوتھا موضوع نہیں ہوتا کسی بزرگ کے پاس ٹھیک ہے نا اپنی اولاد ڈسکس کرتا ہے فخر سے یا پھر اپنے پرابرٹی ڈسکس کرے تو میسیج ہے جی جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دینا کسی نے جس نے آپ کا ساتھ دینا ہے وہ آپ کا عمل ہے اس لیے قرآن میں بھی واضح طور پر کہہ دیا اور یہ محبتیں عجیب ماں باپ سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے وہ علاہ سے محبت ہے اور جنون ہے اللہ نے رکھی یہ محبتیں بس صرف قرآن یہ تعلیم دیتا ہے انکانہ اباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیرتوکم پانچ ہو گئی یہ اباؤکم تمہارے باپ ابناوکم تمہارے بیٹے اخوانوکم تمہارے بھائی ازواجوکم تمہاری بیویاں اور اشیرتوکم تمہاری برادری واموالون اک طرف تموہا اور وہ مال جو تم نے بڑے چاہو سے کمائے ہیں واتجارتون تخشونک سادہا اور تمہارے وہ بزنس جن کے مندہ پڑھنے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر نہ بیٹھا کام پہ تو ومساکنو تردونہا اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں آٹھ چیزیں گنوادی اللہ تعالی نے تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہاری برادری تمہارے مال تمہارے بزنس ٹھیک ہے تمہارے مال اور تمہارے گھر یہ آٹھ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں زیادہ محبوب ہیں یہ کہا ہے یہ نہیں کہا محبوب ہیں زیادہ محبوب ہیں کسے من اللہ اللہ سے و رسولی ہی اور اس کے رسول سے و جہاد ان فی سبیلی ہی اور اس کے راستے میں جہاد سے آپ کہیں گے جہاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ آپ جہاد کر رہے ہیں؟ ہم جہاد سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراں تلوار آ جاتی ہے جہاد اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے جسے جہاد اکبر کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری سرہ جو ہے وہ کتال ہے تلوار نکال لینا تو یہاں پہ آنا بھی جہاد ہے جی ماشاء اللہ یہ ہے پتہ نہیں کس کسے لڑنا پڑتا ہے ہمیں نہیں جی گھر بھی لڑا ہی ہوتی ہے گئے ہوں کی قدم اکڑنگ گلاس اچھا ٹھیک ہے کوئی مجھے کوس رہوں گے پتہ یہ کتھوں آ گیا تو یہ جہاد کر رہے ہیں آپ محنت کر کے آتے ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں پیٹرول خرچ ہوتا ہے آپ کا محنت لگتی ہے نبی سب نے فرمایا کہ من خرجا فی طلب العلمی جو علم کی طلب میں باہر نکلا فہوا فی سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں ہے حتی ارجے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے تو اللہ کے راستے میں ہے اور ایک روایت آپ کی مرسل روایت ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من جاہو الموت جسے موت آئی وَهُوَا يَطْلُبُ الْعِلْمِ اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اب میں ذرا مولویوں کو پوچھوں گا یہ جو بڑے خطبے دیتے ہیں نا میں بتاؤں گا اب انہیں نہیں مقصد یہ تھا لِيُحِيَا بِهِ الْإِسْلَامِ کہ اس علم کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے اسلام کو وہ اُبھارے اسے اس حالت میں موت آگئی علم کی طلب میں تو آپ نے فرمایا فَبَيْنَ هُوَ بَيْنَ نَبِيْهِنَ دَرَجَةٌ تُنْ وَاہِدَةٌ تُنْ فِلْ جَنَّتِ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا صرف ایک درجے کا پہلی بات تو جنت کنفرم کر دی اس کے لیے کہ اسے جنت ملے گی اور جو نبیوں اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا صرف ایک درجے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں تو الحمدللہ جی حدیث کلیر ہوگی اب چھوٹے چھوٹے دو تین ٹاپکس ہیں جو اب بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور بس وہی کریں گے صورت پہ انشاءاللہ کل ہم بات کر لیں گے پہلا چھوٹا سا ٹاپک یہ ہے کہ فیل مزارے کو منفی بنانا فیل ماضی کو ہم نے منفی کیسے بنایا تھا جی ماہ لگا کر نوٹ کر لیں فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے لا لگا دیا جاتا ہے فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں لا مثلا میں کہتا ہوں جی یزہبو زیدن کیا ترجمہ ہوگا جی یزہبو زیدن لا لگا دیتے ہیں زہد سکول جاتا ہے کیا زہد سکول جائے گا ایک درجمہ اور نوٹ کر لیں اس کا فیل مزارے جو ہے آپ کو پریزنٹ کانٹیریوس کا درجمہ بھی دیتا ہے زہد سکول جا رہا ہے تینوں درجمہ ممکن ہوں گے پریزنٹ ڈیفنیٹ پریزنٹ کانٹیریوس اور فیوچر ڈیفنیٹ فیل مزارے میں یہ خاصیت ہے جی یہاں پر ایسے جملہ لکھا ہے تو تینوں ممکن ہیں جی زہد سکول جاتا ہے یا زہد سکول جائے گا اب اس کو میں نے منفی بنانا ہے تو منفی بنانے کے لئے میں نے بتایا لا شروع میں لگا دے تو جملہ بن گئے جی لا یزہبو زیدن اللہ مدرساتی کیا ترجمہ کریں گے زہد سکول نہیں جاتا یا زہد سکول نہیں جائے گا یا زہد سکول نہیں جا رہا تینوں ممکنوں کے ترجمہ کلیر ہو گیا جی پریشان نہیں ہونا اس میں کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر آپ ترجمہ کریں گے تو فیل مزارے کو منفی بنانے کے لئے اس کے شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے ماضی کے لئے ماں اور مزارے کے لئے لا کلیر ہو گیا جی الحمدللہ فیل مزارے کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لئے آپ فیل مزارے کو حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں یعنی فیل مزارے میں دو ترجمہ ہیں نا حال اور مستقبل لیکن آپ جاتے ہیں اب اس کا ترجمہ حال میں ہی ہو مستقبل میں نہ ہو تو فیل مزارے سے پہلے مثلا ایک فیل مزارے میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یز حبو یا یز حبو کی وجہ ہے ایسا لکھوں جو آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے اور قرآن بھی سمجھائے آپ کو تعلیم مونہ یہ بڑا مشہور لفظ ہے جی جو ہمیں نماز تراوی میں سب سے زیادہ سمجھ آتا ہے یا لمونہ تعلیم مونہ اس کے لئے باقی تعلیم مونہ کیا درجمہ ہوگا جی سر ترجمہ کریں تھوڑا سا غور کریں اونہ جو ہے یہ تو جمع مذکر کا درجمہ شو کرے گا جمع مذکر کا اور جمع مذکر حاضر ہے یا غائب ہے وہ علامت مزارے سے پتہ چل جائے گا تا بتا رہی ہے حاضر ہے تم سب جانتے ہو یا جان لوگے کلیر ہو گیا آپ حال کے ساتھ مقصود کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ اب اس کا ترجمہ آپ صرف حال میں ہی کریں کہ تم سب جانتے ہو تم سب جانتے ہو تو پھر مظاہرہ کے شروع میں لام تاقید لگا دیں گے لام تاقید ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ صرف یہ ہوگا حال میں کہ تم سب جانتے ہو تم سب جانتے ہو یعنی قرآن میں آپ کو فیل مذارے کے ساتھ لام نظر آئے نا صرف لام تو آپ نے اس کا ترجمہ حال میں کرنا ہے صرف آپ مستقبل میں نہیں کر سکتے آپ فیل مذارے کو مستقبل کے ساتھ مقصود کرنا آپ جاتے ہیں فیل مذارے کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہو نہ حال میں نہ ہو ہمارے پاس وہی فیل ہے جی ست عالمونہ تم جان جاؤگے سوفت عالمونہ تم جان جاؤگے کچھ انقریب کے ساتھ حجمہ کرتے ہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے انقریب مستقبلی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاکم التقاسر وہی جو ہم نے کہا تم نے تمہیں غافل کیے رکھا تقاسر نیک اور آجے اور آجے اور آجے ساری زندگی لگا دیسی چکر میں حتی زورتم المقابر یہاں تک کبروں میں جا پہنچے مرنے کا وقت آگیا تمہارا پیر کبروں میں لٹکے ہیں ابھی بھی یہ ہے کہ یار سستہ پلاتکاں مل رہا ہے الحاکم التقاسر حتی زورتم المقابر کلہ سوفت عالمونہ لگ پتا جائے گا سوفت عالمونہ پتا لگ جائے گا سمہ کلہ سوفت عالمونہ کلہ یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے دوبارہ باتا ہے کہ بہت جلد پتا لگ جائے گا کلہ لَو تعلامونہ لَو اگر تعلامونہ تم جانتے ہوتے علم اليقین یقینی علم بھی علم کا جو لیول ہے نا یقین کا جو لیول ہے اس کو علمی طور پر بھی جانتے ہوتے یقین کیا ہے میں آپ سے موچھوں جی آخرت پر کس کس کو یقین ہے آپ سب ہاتھ کھڑے کریں گے موچھوں جی ہمجھے یقین ہے ہمجھے یقین ہے ہم نے یہ بننے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے بلکل ہونے سب کو یقین ہے ٹھیک ہے یہ علم اليقین ہے کوئی پیش ہو کے کس نے بتایا تو نہیں نا صحیح ہے نا تو یہ علم ہے ہمیں بتایا گیا لیکن ہمارا یہ علم اليقین بھی بڑا کمزور ہے کیونکہ اگر ہمیں یہ تو پتا ہے علم ہمیں بتاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے علم بتاتا ہے نا اگر آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو کبھی آگ کے ساتھ کھیلنے کا تو آپ کو علم بتاتا ہے آپ کا knowledge بتاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے لہٰذا اس پہ آپ کو اتنا یقین ہے اس knowledge پہ کہ آپ آگ کے قریب نہیں جاتے پھر آپ کہتے ہیں ہمیں آخرت پہ یقین ہے آپ کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے پہ یقین ہے تو جس طرح آپ کو آگ کے جلانے پہ علم اليقین ہے قریب نہیں جاتے تو پھر ادھر بھی آپ یہ حرکتیں نہیں کریں گے لیکن ہم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علم اليقین بھی ہمارا کمزور ہے یہ نے فرمایا اگر تمہیں علم اليقین بھی ہوتا تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا یہ محضوف ہے جو تمہارا طرز عمل اس وقت ہے پھر آگے فرمایا تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے سُمَّا لَتَرَوْنَّهَا اَيْنَ الْيَقِينَ اَيْنَ الْيَقِينَ پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شخص ہے وہ دوزخ پہ ضرور آئے گا ٹھیک ہے وہ جو پلے صلات والا تصور ہے وہ کیا ہے یہی ہے نا دوزخ دکھائی دو جائے گی سب کو یہ این الْيَقِينَ ہے پھر فرمایا سُمَّا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ اَنِنْ نَائِيمِ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا علماء نے یقین کے تین لیونز بیان کر دیئے جی یہاں پر پہلا علم الْيَقِين صرف نولیج اور ہمیں دنیا بھی اتبار سے اتنا یقین ہے اس علم الْيَقِين پہ کہ ہم آگ کے قریب نہیں جاتے دوسرا ہے این الْيَقِين آنکھ سے یقین حاصل ہو جائے آپ نے کسی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا اب اور یقین ہو گیا کہ واقعی جو پڑھا تھا صحیح تھا یہ این الْيَقِين ہے اور تیسرا لیول ہے حق الْيَقِين جب کسی دن آپ کا ہاتھ جل گیا اب جو یقین ہوگا نا آپ کو یہ آخری لحولہ جی حق الْيَقِين تو اللہ نے فرمایا تمہیں تو علم الْيَقِين کی حد تک نہیں یقین ورنہ تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم سے نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا اور نعمتوں پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہتے ہو گنا چاہتے ہو شمار نہیں کر پاؤں گی اتنی نعمتیں ہیں صبح سے اٹھ کر اب تک کتنی نعمتیں ہیں جو ایک کی ہیں جی انگینت ان کا جواب دینا ہے ہاں اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا ہے لا ان شکر تم اگر تم شکر کرو گے تو لا عزیدن ناکو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو اللہ کا نعمتوں پہ شکر ضرور ادا کیا کرے کہ اللہ کا شکر ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے بات سنا کے ختم کرتا ہوں بھوک کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور آپ کا یہ فقر جو ہے یہ اختیاری تھا آپ کو پتا ہے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ حکم دے تو یہ سارا جو ہے پہاڑ اس کو میں سونے کا بنا دوں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں چاہتا ہوں اللہ کہ میں ایک دن کھاؤں پیٹ بھروں تیرا شکر ادا کروں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تسے مانگو یہ آپ کا اختیاری فقر تھا تو ایک دن آپ باہر نکلے گھر میں کافی دنوں سے کچھ نہیں تھا بھوک تھی اتنی کہ باہر نکلائے باہر جب نکلے تو دیکھا ابو بکر بھی باہر ہیں پوچھا خیریت کہلنے کے لئے کہ سو جسی اس نے آپ کو باہر نکالا ہے مجھے بھی اسی نہیں نکالا ہے باہر کبھی آپ محسوس کریں جب آپ کو شدید بھوک لے گی ہو نا گھر میں کھانے کو ابھی کچھ نہ ہو نورمالی آپ گھر میں نہیں بیٹھ رہے تھے باہر نکل جاتے ہیں فوراں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی پکرے گا تو میں جا کے کھال لوں گا دونوں ابھی مزید دیکھ رہے تھے حضرت عمر بھی باہر نظر آ گئے انہوں نے کہا آپ انہوں نے کہا بھوک آپ سرسل شاید اپنے لئے کچھ نہ کرتے ہیں ان دونوں صحابہ کو لے کے ایک انساری صحابی کے گھر چلے گئے صرف ان دونوں کے لئے دروازہ کھٹ کٹایا وہ صحابی گھر پہ نہیں تھے ان کی بیوی نے دیکھا کہ اتنے عظیم مہمان آئے ہیں گھر انہوں نے بٹھایا اتنے میں صحابی بھی آگے باہر سے اپنی تازہ خجورت مختلف قسم کی توڑ کے لائے پانی ٹھنڈا پیا اور پھر ایک بکری جو تھی وہ زباق ان کے لئے وہ بھوننے کے لئے رکھتی ہے سالن تیار ہوا آپ نے ان صحابی سے کہا کہ تھوڑی سی ایک روٹی پہ تھوڑا سالن رکھ کے ایک روائے میں آتا ہے آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ نہ کہا ایک میں آتا ہے فاطمہ کا کہ آئیشہ کو بھی دے دو اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس کے بعد آف صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب حضر بکر کی روٹی وہیں رک گئی کہ ان کا بھی پوچھا جائے گا ہمارے سے آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کروگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی دے گا اور پھر وہ اس میں نہیں آئے گی تو ہم اетنی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا اس نے شکر ادا ضرور کیا کرے اللہ کا شکر ادا کیا کرے Our constant gehen بھی ایک آرہے ہیں آپ کو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے آپ کی چھوٹی چھوٹی سی نعم جسے آپ چھوٹی چھوٹی سمجھ رہے ہیں بہت بڑی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھیں جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ آپ کو بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے تو فیل مزارے جی ہمارا حال کے ساتھ بھی خاص ہو گیا مستقبل کے ساتھ بھی خاص ہو گیا اور فیل مزارے کو ہم نے منفی بھی بنا دیا ٹھیک ہے گردان بس آج کا سبق تھا گردان پکی کریں فیل مزارے کی گردان لکھنی ہے الحمدللہ لکھنا مسئلہ نہیں ہے لکھ لیں گے آپ سبانی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سنا دی ہے کچھ شرم شرمی بھی رہ گئے ہیں آتی ہے انہیں آگئی ہے باقی انشاءاللہ کل ہم فیل مزارے میں تاقید پیدا کریں گے انشاءاللہ اور فیل مزارے کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ سب سے لیندھی فیل مزارے ہے اور اپنے سبب کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ فرمائے اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آنے لگ گیا ہے سبحانکاللہ اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبی لئے